تو سروع کریں بینہ سمجھ گوایا ہوئے پہلا کوشن ہے کب بنگال کی دیوانی مغل بنس کے بادسہ ساہ عالم دوتیے نے عشت انڈیا کمپنی کو دے دی تو دیکھیں جو بکسر کا یدھ ہوا تھا سرہ سو پیسٹھ میں جو یدھ ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ جو بنگال کا جو نواب تھا یا آپ کر سکتے ہیں کہ جو میر کاسم اور ساہ عالم دوتیے جو کی بھارت کا نواب تھا اور مطلب کی راجہ تھا اور ایک عوض کا نواب تھے سجاؤلہ اللہ تو یہ دونوں یہ تینوں میل کے انگریجوں کے خلاف لڑائی لڑے اور جیسے ہی ہار گئے تو اب جو انگریج تھے وہ ترہ ترہ کے سندھی لاغو کر دیا میر کاسم تو دلی بھاگ گیا ہے اور وہیں پہ مطلب کی بھگوڑا کی طرح جندگی جیون یاپن کرنے لگے اور چھپ چھپ کے جینے لگے وہیں پہ ان کی دھیانت ہو گئی تھی تو جو ساہ عالم دوتیے جو لڑائی لڑا تھا اسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف تینوں میل کے یعنی کی تو اس کو ہارنے کے بعد کیا ہوا کہ جو بنگال کا جو دیوانی ہے وہ ایک قرار کے تحت انگریجوں کو دینی پڑی سترسو پیسٹھ میں ٹھیک ہے تو دھیان رکھئے گا کوشن ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ انوارمنٹ پروڈیکشن ایجنسی کی اسٹھاپنا کب ہوئی تھی انیس سو ستر میں ہوئی تھی واسنگٹن ڈی سی میں ہوئی تھی دھیان رکھئے گا یونائیٹڈ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے یعنی کی وہاں یو ایسے کی بات کر رہا ہے تو او بیس ہے واسنگٹن میں ہی ہوگا اگلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں بیس پر ساماجک نیائی دیوست کب منائے جاتا ہے کافی فیمس کوشن ہے یہ آپ کے انٹرنیشنل لیور اورگنائیزن دوارہ مطلب ہے کہ یہ گھوشت کیا گیا ہے بیس فروری کو یاد کیسے کریں گے آئیے لوگ کی اسٹھاپنا کب ہوئی تھی نائنٹین نائنٹین نائن میں ٹھیک ہے اب پوشا کیا گیا ہے بیس پر ساماجک نیائی دیوست یعنی کی ساماجک نیائی کا مطلب یہ ہے کہ جو دوے کچھلے لوگ ہیں ان کو بھی نیائے ملنا چاہیے ان کی بھی عارتھیک جو اسٹھتی ہے وہ سدھیڑ ہونی چاہیے تو ساماجک نیائی کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اپورچینیٹی کی بھی بات کر رہا ہے کہ جو دوے کچھلے لوگ ہیں ان کو بھی ساماج میں ایک پروپر اپورچینیٹی ملنے چاہیے تو اس کے لیے ایک دیوست منایا جاتا ہے ٹوینٹی فروری کو اب یاد کریں گے ٹوینٹی کو ٹوینٹی ٹوینٹی میچ سے ٹوینٹی ٹوینٹی کے میچ میں لگ بھگ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر اگر اینڈیا لیبل پہ آپ کھلنا چاہتے ہیں تو جارا سے جارا تیس کھلاری پہ مس ہوتے تھے انہی میں سے سیلیکشن ہوتا رہا تھا لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی کے جوانہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئی پیل آگزن میں تقریبا ساوہ ہجار کھلاری نے پارٹیسپیٹ کیا تو یعنی کہ ٹوینٹی ٹوینٹی آنے کے بعد ان کو سماجک نیائے ملا سماجک نیائے جو دوے کچھ لے کھلاری تھے جن کو کوئی نہیں پوچھا تھا ان کو بھی نیائے ملا یعنی کہ ان کا بھی سیلیکشن ہوا ان کو بھی پیسے کمانے کا اپورچنیٹی ملا تو اس طرح سے ہم یاد رکھیں گے بیس کو یاد رکھیں گے کہ سماجک نیائے ٹوینٹی ٹوینٹی آنے کے بعد ملنے لگا جیسا سنس لے رہنا اور ایم پی مطلب کیا ہو گیا مرد تو مرد جہاں پہ رہے گا جہاں پہ مرد رہے گا وہی پہ کونہ بھی رہے گا کیونکہ کونہ مرد سے سمی ڈیشٹنس پہ رہے گا تو اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ مرد جہاں پہ رہے گا وہاں پہ کونہ بھی رہے گا کیونکہ یہ مرد اور کونہ ایک پارٹ ہے اگر ہم بات کریں کہ کونو جو بندی جی ابھیارن ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہ اس کا گیٹ ہے کونو کا کونو ابھیارن یہ ایم پی میں ہے تو اس کا گیٹ ہے جب بھی آپ ایم پی جائیے تو یہاں پہ ضرور جائیے اچھا دیکھنے کو ملے گا اگر دیکھ لیتے ہیں ناسک سیلا لیک پہ کی ساتھ وہن راجہ کا اپ لفدیاں درج ہے ناسک سیلا لیک ناسک کہاں پہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ مہاراشتہ کا ایک پارٹ ہے ایک جگہ ہے ایک سیٹی ہے ناسک وہاں پہ سیلا لیک جو ہے وہاں پہ جو سیلا لیک ساتھ وہن راجہ ساتھ کرنی کے جو اپ لفدیاں ہیں اس کو علیکت کیا گیا ہے ساتھ کرنی کس کے پوتر تھے گوتمی کے پوتر تھے آپسن دیا ہوا تھا گوتمی پوتر ساتھ کرنی ٹھیک ہے تو یاد ایک ایسے کریں گے ناسک ناسک کس کا ہوگا اگر ساتھ کان ہوگا ساتھ کان یعنی میکسیم دو ہی کان ہونے چاہیے اگر ساتھ کان ہوتے ہیں تو پانچ کو ہم ناسک کریں گے تب ہی دو بچیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ ناسک میں ساتھ کرنی کا جو اپ لفدیاں ہیں اس کے سیلا لیک وہاں پہ پائے گئے ہیں ساتھ وہاں راجہ ہوا کرتا تھا اگلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں اس میں کون پروگرامنگ لینگویج ہے جیسے آپ کے کوئر پروگرامنگ لینگویج ہے جاوہا پروگرامنگ پروگرامنگ لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اسی لینگویج میں لکھا رہتا ہے اور آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ٹو پلس ٹو لکھیں تو کمپیوٹر چار دکھا دیتا ہے تو وہ چار نہیں سمجھتا ہے تو اس کو پروگرام کیا رہتا ہے تو جیسے آپ کے موبائل بغیرہ پہلے کے جوانے میں آتے تھے پہلے کے جوانے انسینس کی چھ سات سال پہلے جو نوکیا کا موبائل آتا تھا یا سیمسنگ کا جو کیپیڈ والا آتا تھا وہ جاوا بیسٹ پروگرامنگ لگنے رہتا تھا اور ابھی انڈروائیڈ بیسٹ آتا ہے لیکن اسی طریقے سے کمپیوٹر میں ہم پروگرامنگ لینگویج کی بات کریں تو اسی طریقے کے کیا ہوتے ہیں پیتھون ہوتے ہیں گو ہوتا ہے سوٹ ہوتا ہے آر ہوتا ہے پی ایچ پی بھی ہوتا ہے پی ایچ پی اور ایک ہوتا ہے سی ہیشٹیگ ایک ہوتا ہے یورینس یعنی کہ ارون کے کتنے اپ گرہ ہیں یہ میں نے کئی بار آپ کو یاد کروائے ہیں یورینس یعنی کہ ارون ارون کس کا نام ہے آپ کو پتا ہے دلوالے ایک مووی تھی اس میں ارون عزیدیب گان کا نام ہوا گرہ تھا اب اس میں اس کو بہت ستاتے تھے یعنی کہ ستائیس ٹھیک ہے اس کو بہت ستاتے تھے اس مووی میں اس طرح سے ہم یاد رکھیں کہ ارون کو ستایا جانا تھا اگر ہم بات کریں آپریشن ٹرائی ڈینٹ کیا تھا تو ٹرائی ڈینٹ یعنی کی ٹرائی کرنا ہے ڈینٹ کرنے کے لئے ڈینٹ مطلب کی چوٹ پہنچانے کے لئے یا اس کو ہانی پہنچانے کے لئے تو جو انیس سو اکتر کا یودھ ہوا تھا اس میں یہ جو انڈیا کا اوپر والا پارٹ ہے یہاں پہ آخرمنٹ پاکستان کیا تھا تو بھارت کیا سوچا کہ ایدھر جو اس کے کوشٹ لائن ایڈیا پاکستان کے یہاں پہ اس کا کراچی بندرگاہ ہے تو کراچی پہ ہم اٹیک کر دیتے ہیں تو جو کراچی بندرگاہ پہ اٹیک انڈیا کیا تھا اسی کو کہتے ہیں ٹرائی ڈینٹ ٹھیک ہے آپریشن ٹرائی ڈینٹ یعنی کی یہ کہا انڈیا نے کہا کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں ایسا ڈینٹ کرنے کے لئے ڈینٹ مطلب کی نقصان پہنچانے کے لئے کہ وہ سوچ بھی نہیں پائے اس کے بندرگاہ کو ہی تحسن ارس کر دیا تھا انڈیا آدمی نے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو کوششن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ بنے رہے گا اسی طرح سے آپ کو یاد کروائیں گے ٹھیک ہے نیکش بڑیو میں نے تب تک کے لئے دھنے بات